بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حوزمہ چودری and welcome back to my channel امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رزقے حلال میں فراوانی ادا کرے تو اگر آپ کے گھر میں افتاری کا پروگرام ہو اور بہت سارے مہمان آ رہے ہوں تو آپ کریم چارٹ بھی بنانا چاہیں تو ہم بازار سے کریم لیں تو بہت ہی مہنگی ملتی ہے ہمیں بہت ہی کوسٹلی ملتی ہے سب افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم آج گھر میں کریم بنایں گے جو کہ بہت ہی بجٹ فرینڈلی بن کے تیار ہوتی ہے جتنے مرضی مہمان آ جائیں آپ کو بلکل کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دودھ لے رہے ہیں یہ بلکل فریش دودھ ہے فل اف کریم ہے میں نے 300 ml لیا یعنی کہ 300 ml ہے پہلے میں نے 500 ml ایڈ کیا تھا تھوڑا کم لگ رہا تھا تھوڑا سا میں نے اور ایڈ کیا ہے اور اب 2 ڈیبل سپون اس میں ہم کون فلور کے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی ملک پاوڈر یعنی کہ کشک تود کا پاوڈر 1 ڈیبل سپون میں نے ایڈ کیا اور چینی میں 2 ڈیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اگر کم چینی پسند کرتے ہیں آپ فروٹ میں چینی ہوتی ہے آپ نہ بھی یوز کریں تب بھی کوئی بات نہیں لیکن میں ریسپی بنا رہی تھی تو میں نے ٹوٹلی ایڈ کیا یہ بلکل پرفیکٹ چینی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں کوئی بھی لمس نہیں ہونے چاہیے مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے فلیم پہ رکھنا ہے اور پھر فلیم آن کرنا ہے اور اسے مسلسل چمچ چلاتے ہوئے آپ نے پکانا ہے بلکل لو فلیم پہ تقریباً 3 سے 4 مینے ٹوٹلی لگیں گے آپ کو پکانے میں جب اس کی ٹھک سی کنسیسٹنسی ہو گئی تو پھر آپ نے اسے اتار لینا ہے یہ دیکھئے آپ نے چمچ ادھر مسلسل چلاتے جانا بہت زبردست میں کہتی ہوں کہ بزار والی کریم سے کئی گناہ زیادہ اچھی کریم ہم گھر میں بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی بجٹ فرینڈلی تو یہ دیکھئے چمچ ادھر مسلسل چلاتے جانا ہے آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا جتنے مرضی مہمار آ جائیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی افتار پارٹی کے لیے بہت ہی بیسٹ اور بہت ہی زبردست یہ آئیڈیا ہے یہ دیکھئے یہ اب ٹھک ہونا شروع ہو گئی ہے تقریباً دو منٹ بعد ہی اس کی یہ کنڈیشن آ گئی ہے تو اب چمچ ہلانا آپ نے سکپ نہیں کرنا بلکہ اس کے پاس ہی رہنا ہے اور لو فلیم پہ چمچ چلاتے جانا ہے یہ دیکھئے بلکل پرفیکٹ کنسیسٹینسی ہوگی میں نے فلیم آف کر دیا لیکن چمچ ابھی بھی اس میں ہم نے چلاتے جانا ہے فلیم آف کرنے کے بعد ہی تاکہ اس کے اوپر ایک تیہ سی نہیں بنے جو کہ بلائی جیسی تیہ ہوتی ہے اوپر پردسہ نہیں جمیں تو اسے ہم تھنڈا کرنے تک روم ٹمپریچر آنے تک اس کو اسی طرح ہلاتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اسے فریج میں رکھیں گے یہ دیکھئے یہ بلکل تقریباً تھنڈی ہو رہی ہے اور اس میں اب ایک اور چیز ہم ایڈ کریں گے آپ ڈالنا چاہیں ڈال لے ورنہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اسے مسلسل سٹر کرتے ہوئے اسے اس طرح چمچ چلاتے ہوئے آپ نے اسے تھنڈا کرنا ہے روم ٹمپریچر پر لے آنا ہے اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے قریب ٹیٹرہ پیک کریم آپ چاہیں تو گھر والی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں یوز کرنا چاہتے جو بلائی ہم دودھ سے اتارتے ہیں وہ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن دیکھئے گا کہ یہ بازار کی کریم سے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی سی بن کے تیار ہوگی بلکل ایسے ہے جیسے ہم نے کسٹڈ بنایا ہو اس سے بھی زیادہ فلیور فل ہے اور بہت مزے کی لگے گی اب میں اسے فریج میں رکھ رہی ہوں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو ادھر ہم فروٹ کاٹ لیتے ہیں چاٹ بنانا تو سب ہی کو ویسے آتا ہے بہت ایزی اور میں کریمی سے فروٹ لے رہی ہوں مطلب کہ ہم کریم چاٹ بنا رہے ہیں تو بلکل کریمی سے فروٹ لے نے ہم نے جو میٹھے والے ہوں آپ نے اورنج نہیں لینا حالانکہ اورنج تو گھر میں پڑے ہوئے تھے الحمدللہ ہمارا اپنا با آگیا اورنج کا تو اورنج جو سیزن میں تو ہمیشہ پڑے رہتے ہیں کرنے لیکن میں بہت ہی کومن سے فروٹ لے رہی ہوں ویسے بھی اور کھٹائی والے نہیں لینے امروض نہیں لینے آپ نے بس سیزن میں جو آم ہر جگہ سے ویل ہوتے ہیں میں نے وہی فروٹ لیے ہیں ادھر اپل لے لیے ہیں میں نے دو میڈیم سے سائز کے ہیں تو اب ان کی بھی کٹنگ کر لیں گے ہم چلکہ سمیت ہی کرنی ہوں اور ایک اہم بات کہ آپ نے سارے فروٹ کو اچھی طرح سے پہلے واش کر لینا ہے اس کے بعد جب تھوڑا سا یہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ لیں جی اپل کی بھی ادھر کٹنگ ہو رہی ہے ادھر یہ دیکھیں سارا اپل میں نے کاٹ لیا اور ابھی سے میں باول میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم لے لیں گے بنانا بنانا بہت ہی زبردست لگتے ہیں چارٹ میں آپ کو پتا ہے تو یہ لیں جی ان کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے یہ بھی اب ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم سٹاوبری ایڈ کریں گے کیونکہ سٹاوبری کا سیزن بھی ہے آپ نے وہی والے فروٹس لینے ہیں جن کا سیزن ہو کوئی مہنگے فروٹس بائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سٹاوبری کو بھی آپ نے کھلے برتن میں ڈال کے اچھی طرح واش کرنا ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی جو کہ نظر نہیں آتی تو اچھی طرح سے اسے بھی میں نے واش کر لیا تھا اور پھر اس کی کٹنگ بھی ہم ایسے کر لیں گے اور اسے بھی اب میں باول میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم لے رہے ہیں خجوریں ادھر خجوریں جو ہیں آپ کو پتا ہے ایک تو رمضان کے حوالے سے بہت ہیلڈی بھی ہیں ان کے بہت سارے فوائد بھی ہیں ہمارے پیارے نبی خجور کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے اور ایک حدیث بھی ہے کہ جس کر میں خجور نہیں ہے اس گھر میں روٹی نہیں ہے اتنی طاقت والی اور خجور ہوتی ہے نظر کی کمزوری کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اور یہ اس چاٹ کو چار چاند لگا دے گی اتنی زبردست لگتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا ایڈ کر لیا اتنی flavorful ہوتی ہے یہ چاٹ میں آپ ڈال لیے گا ضرور اور چیک کی جیگا اس کا ٹیسٹ کتنا زبردست لگتا ہے تو چلی جدھر فروٹس کٹ ہو گئے تو ان ساروں کو مکس کر لیتے ہیں جو کہ بہت easy کام ہے سب کو آتا ہے تو آپ نے پھر بھی ریسپی skip نہیں کرنی اور آپ سے request ہے اگر میرے چینل پر نہیں ہے پھر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے سٹوپری ہم کچھ ٹوپنگ کے لیے رکھیں کچھ میں ایڈ کر دی اور یہ خجور ایڈ کر دی ہیں ماشاء اللہ سے اور اس کے بعد ہم اگلی چیز درائی فروٹس کچھ کشمش ہے اور تھوڑے سے بادام آپ چاہیں درائی فروٹس skip بھی کر سکتے چاہیں تو نا ٹیس اس کا بڑھ جائے گا رچ ہو جائے گا اس کریم سے آپ بزار والی کریم بھول جائیں گے ایک تو یہ بجٹ فرینلی بنتی ہے دوسری بات یہ بہت ہی مزیقی ہوتی ہے بزار والی کریم سے اور یہ میرے پاس فروزن انار کے دانے تھے وہ میں ایڈ گے اتنی زبردست یہ لگتی ہے اور اب ٹاپ پہ کچھ انار کے دانے کچھ سٹوبری اور کچھ بادام اور کشمی شم اوپر ایڈ کر رہے ہیں تو پھر دیکھئے ماشاءاللہ اس کی فائنل لک جو دیکھے گا اور جو کھائے گا ایک بار انگلیاں چاٹ جائے اتنی پوش ہو جائیں گے تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک بات چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شاتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ دعا